اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست فہیم اہر فہیم پیجن ویلوک سے بات کر رہا ہوں جی تو دوستو جو نئے دوست ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں جی تو دوستو آج انیس پٹھی ہیں ان کو اڑائیں گے ہم اور آپ سب دوستوں کو اس کا شوق بھی کروائیں گے تو ابھی آپ یہ پٹھی ہیں دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ انیس پٹھی ہیں ان میں کوئی تین کلی کے ہیں کوئی پانچ کلی کے ہیں کوئی آٹھ کلی کے ہیں کوئی نومی کلی کے ہیں کوئی دسمی کلی کے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ ایسے ہی ہے وہ ابھی ان کا پلہ ماریں گے سب دوستوں کو اس کا شوکر وائیں گے ماشاءاللہ سے نہیں چھتا ہے تیسری فرت لے رہے ہیں ان کی تو ابھی ان کا آپ کو شوکر واتے ہیں تمام دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں فہین پیجن ویلوکس کو جی تو دوستو دروازے کھول دیں ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ لیں جی ماشاءاللہ لیں جی دوستو آج پلہ مار دیا ہے آج ابھی ٹائم ہے صبح ساڑھے چھے بجے کا ٹائم ہے ٹھیک ہے دوستو اور موسم بادل تو فیلال صبح صاف تھے لیکن ساتھ میں موسم جو ان سے ہے نا اس میں ہوایں بھی تیز ہو گئی تھی بعد میں اور بادل بھی کافی آگئے تھے تو موسم میں کافی چینجنگ آگئی تھی باد میں تو ابھی ابھی آپ کو ابھی آپ ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو میں سب سمجھ آتی جائے گی جی تو دوستو ماشاءاللہ کبوتر آسمان کی طرف جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ آج تیسری بھیڑتا ہے اور کبوتر ماشاءاللہ پہلے تو اڑاتے تھے نا تو ایک گروپ میں نہیں اڑتے تھے لیدہ لیدہ اڑتے تھے آج ماشاءاللہ کافی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی پہچان کر رہے ہیں ماشاءاللہ ایک ہی کھڑے میں اگر آپ کبوتروں کو ایک کٹھا کر کے رکھیں گے تو ماشاءاللہ یہ ایسے ہی ٹولی بنا کے اڑھا کریں گے کٹھے ہی اوپر جائے کریں گے اور کٹھے ہی نیچے آئے کریں گے تو دیکھیں دوستو ماشاءاللہ اور جو کبوتر ابھی واپسی پہ آئیں گے ان کا بھی آپ کو شوک کروائیں گے ٹھیک ہے جو کبوتر ایک گھنٹے کے بعد آئے گا تو اس کا ہی آپ کو شوک کروائیں گے جو پہلے بیار جائے گا اس کا نہیں تو دوستو دیکھیں ماشاءاللہ پلہ مار دی ہے بچے نے اور کبوتر آسمان کی طرف جا رہے ہیں جیسے جیسے واپسی پہ آئیں گے انشاءاللہ آپ کو شوک کروائیں گے آج ان میں دو بچے نئے تھے جی تو دوستو یہ 63 نمبر بچہ ہے 63 نمبر بچہ ہے ایک گھنٹہ سات منٹ ہو گئے ہیں اس کو اٹھتے ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک گھنٹہ سات منٹ کے بعد یہ بیٹھا ہے ٹھیک ہے دوستو پچھلی پھرت پہ یہ بچہ جو سا ہے یہ ایک گھنٹے سے پہلے ہی بیٹھ جاتا تھا ماشاءاللہ ابھی اس نے آج ایک گھنٹے سے اوپر کیا ہے ٹائم امید ہے کہ آئندہ آنے والی پھرتوں میں یہ بچہ مزید ٹائم بڑھائے گا اسی کے ساتھ ایک بچہ اور آگیا ہے 38 نمبر ایک منٹ کے وقفے کے ساتھ بیٹھے ہیں ایک گھنٹہ آٹھ منٹ پہ اس کا دورانیاں اڑنے کا ماشاءاللہ یہ بیٹھ گیا ہے لیکن اس کی پہلی پھرت پہ یہ بچہ دس بچ کر پانچ منٹ پہ بیٹھا تھا اور صبح اڑایا تھے سات بجے ماشاءاللہ تین گھنٹے اور پانچ منٹ اس کی پھرت رہی تھی آج یہ اڑ گیا ہے ایک گھنٹہ آٹھ منٹ جی تو دوستو ابھی اوپر سے کچھ کبوتر اور آ رہے ہیں جیسے جیسے نزدیک آتے جائیں گے آپ سب پائیوں کو دوستوں کو اس کا شوک کروائیں گے ماشاءاللہ یہ ساتھ نمبر بچہ ہے اس کی آج پہلی پھرت تھی یہ ساتھ نمبر دو بینے ہیں اس کی آج پہلی پھرت تھی یہ آئی ہے ایک گھنٹہ تیرہ منٹ کے بعد یہ اس کا پہلی پھرت تھی ایک گھنٹہ تیرہ منٹ کے بعد بیٹھی ہے ماشاءاللہ یہ پہلی پرواز تھی اس کی آج یہ جو زوم کر کے آپ کو دکھا رہوں ماشاءاللہ دیکھنے کیسے پر اس نے نیچے گرائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تھکی ہوئی ہے ایک گھنٹہ سات منٹ کے بعد اس کی یہ کنڈیشن ہے جیسے جیسے ان کی خدمت کی جائے گی ان کی کیر کی جائے گی تو یہ اپنی پرواز کا دورانیاں ضرور پڑھائیں گے انشاءاللہ امید بہت ہے آپ سب دوست بھائی دعا کر دیجئے کریں لیں جی یہ ایک اور بچہ آگیا ہے یہ مارا ہے جگہ برینڈ بارہ نمبر بچہ ہے یہ اور اس کا تقریباً دو منٹ کا فرق ہے ایک گھنٹہ پندرہ منٹ کے بعد یہ بھی آگیا ہے ماشاءاللہ لاسٹ ٹائم اس بچے نے ایک گھنٹے سے نیچے پرواز دی تھی اس دفعہ ماشاءاللہ ایک گھنٹہ پندرہ منٹ کے بعد آیا ہے ماشاءاللہ دیکھیں آپ کو شو کروا رہے ہیں ساتھ ساتھی کچھ جو نئے ہیں دیکھنے وہ آکے ذرا تھکے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں جو پہلے اڑتے رہے ہیں دو دن پھرتوں میں تو وہ ان کے سانس پکے ہو گئے ہوئے ہیں یہ کانٹوں والی مادی ہے ہماری نیل دنبی یہ بھی آگیا ہے یہ بھی اس کے ساتھ ہی آگیا ہے پانچ منٹ کا ان کا ڈیفرنس ہے ایک گھنٹہ بیس منٹ ایک گھنٹہ بیس منٹ مطلب ٹوٹل اسی منٹ اڑکے آئی ہے تو لاسٹ ٹائم پہ یہ اس کا دورانیاں زیادہ تھا یہ پورا ڈیڑھ گھنٹہ اڑکے آئی تھی لینج یہ آگیا ہمارا ایک اور بچہ یہ ہے تین کلی کا بچہ ہے یہ بھی جگہ برینڈ کا بچہ ہے ماشاءاللہ اور یہ بچے نے بھی آج کچھ ٹائم کو زیادہ کیا ہے لاسٹ ٹائم پہ یہ آدھا گھنٹہ پہنتیس منٹ اڑکا تھا آج ماشاءاللہ یہ گھنٹہ پچیس منٹ اڑکے آئے ٹھیک ہے دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھی بندہ ہوا ہے بیچ میں سے تو امید کرتے ہیں آنے والے دنوں میں بچہ مزید ٹائم کو بڑھائے گا لیں جی دوستو یہ بچہ بیٹھنے لگا ابھی اڑ رہا ہے دیکھیں آسمان میں بادل کیسے بلیک ہو گیا ہے موسم چینج ہو گیا ہے اور ہوایں بھی زیادہ تیز ہو گئی تھی لیں جی یہ ہے جی زوم کر کے آپ کو دکھاتے ہیں پر گرا دیئے ہوئے اس نے لیں جی اس کی بھی تیسری پھیٹتی لاسٹ ٹائم پہ یہ بچہ آدھے گھنٹے سے اوپر نہیں جا رہا تھا آدھا گھنٹہ پہنتیس منٹ اور آج ماشاءاللہ سے یہ ایٹی فائی منٹ اٹھ کے آیا ہے ایک گھنٹہ پہنتیس منٹ نہیں ایک گھنٹہ پچیس منٹ سوری اچھا جی یہ ایک اور اوپر سے بچہ ہمارا آ رہا ہے سات نمبر بچہ جی یہ ہماری ہوم بریڈ ہے پچھلے بھی بچے جو آئے ہیں ہوم بریڈ ہے ہماری گھر کے بچے ہیں دیکھنے موسم کیسے بدل گیا ہو گیا ہے کافی موسم میں چینجنگ آگی تھی ہوایں بھی چلنے لگی تھی تیز اگر موسم خوشگوار رہتا ہوایں زیادہ تیز نہ ہوتی تو امید ہے کہ بچے زیادہ ٹائم کرتے یہ بچہ آیا جی ایک گھنٹہ پہنتالیس منٹ کے بعد یہ بچہ آیا سات نمبر لاسٹ ٹائم بھی یہ بچہ آیا تھا پورے ڈیر گھنٹے کے بعد اس بچے نے آج پرواز کو تھوڑا سا بڑھایا اس کا دورانیاں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بیٹھ کے آگے ایک گھنٹہ پہنتالیس منٹ اس کی پرواز رہی ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ بچے اپنی پرواز کو کہاں تک لاسٹ ٹائم تک لے کے جاتے ہیں یہ آپ کو ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ کہ آپ کو ہمارے کبوتروں کی پہچان ہو اور ان کا دورانیاں اڑانے کا اور ان کا بیٹھنے کا بھی آپ کو اندازہ ہوتا رہے کہ یہ بچے کتنی تک پرواز تک جاتے ہیں یہ کبوہ آگیا کبوہ نے کبوتروں کو تھوڑا سا تنگ کیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سات نمبر بچہ ہے ہمارا اب اوپر سے آ رہی ہے یہ ہماری سلاری مادی آ رہی ہے یہ دس پر ساو ہے یہ بھی جگہ برینڈ کی سب سے پہلی جو بچوں کی پلوائی کروائی تھی ہم نے ان میں سے آئی ہے بھی یہ آئی ہے جیب ایک گھنٹہ پچھپن منٹ کے بعد ماشاءاللہ ایک گھنٹہ پچھپن منٹ لاسٹ ٹائم پہ یہ ایک گھنٹہ چیون منٹ اڑی تھی ایک گھنٹہ چیون منٹ پہلے پچھلی پرواز پہ یہ اڑی تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ اس نے پر گرائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سب سے چینہ بچہ ہمارا گھر کا بچہ یہ بھی آگیا ہے کچھ کبوتروں نے ٹائم بڑھایا ہے کچھ کبوتروں نے ٹائم کم کیا ہے یہ سب سے چینہ بچہ ہمارا گھر کا یہ بھی یہ تین کلی کا بچہ ہے ماشاءاللہ اس نے دو گھنٹے اور چار منٹ ہو گئے ہیں ان کوڑتے ہوئے ساتھ میں ساتھ نمبر بچہ ہے ایک اور ہے یہ دو بچے ایک اٹھے ہی نیچے آئے ہیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے کیونکہ اب آئے ہیں تیز ہوگی ہوئی ہیں اور بچے سے بیٹھا نہیں جا رہا ہے اور بیٹھنے میں تھوڑے سی پریشانی ہو رہی ہے دشواری ہو رہی ہے دکھت ہو رہی ہے دیکھیں لیکن بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ یہ بھی کیونکہ ہمائیں کا جو زہر ہے نا وہ پیچھے کو ان کو کھینس کے لے جاتا ہے پھر یہ زہر لگا کے واپس آتے ہیں چھت کے اوپر اور بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں ماشاءاللہ ان کو اٹھتے اورتے بھی تقریباً دو منٹ ہو گئے ہیں اور ان کا ٹائم دورانیاں اڑنے کا جو آج کا ہے دو گھنٹے چھے منٹ ہو گیا ہے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ بچہ ہے ہمارا سبر سینہ بچہ ہے یہ آگیا ہے یہ دونوں بچے بیٹھتے بیٹھے بھی انہوں نے دو تین منٹ لگا دی ہیں یہ ساٹھ نمبر بچہ ہے یہ لینجی لاسٹ ٹائم پہ اس پٹھی نے دس بجے تک پرواز کی تھی صبح سات بجے سے لے کے اور سبر سینہ بچہ بھی بیٹھ کے ماشاءاللہ یہ لینجی آپ کو زمگر کے دکھاتے ہیں یہ جی سبر سینہ بچہ بیٹھا ہوگا ہے اس کا لاسٹ ٹائم دورانیاں تھا تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا اس دفعہ اس نے ماشاءاللہ دو گھنٹے اور سات منٹ روڑا ہے الحمدلللہ پاک کا بڑا شکر ہے لینجی لاسٹ پہ ابھی ہماری جونسیری آگئی ہے ٹھیک ہے دوستو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں بیل آئیکن کو دبا دیا کریں اور ہماری اصلاف ذائق کے لیے کومنٹ ضرور کر دیا کریں لینجی یہ جونسیری کو پوتری آگئی ہے ہماری اس کو اڑتے ہوگئے تقریباً ابھی دو گھنٹے تیتیس منٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ دو گھنٹے تیتیس منٹ ہو گئے ہیں اب آخر یہ پرواز بہت ہی ہوا کا زور ہے اور یہ کبوتری ہواوں کو چیٹتے ہوئے نیچے آ رہی ہے ابھی یہ بیٹھتی ہے تو بیٹھتے کے آپ کو اس کا شکر واتے ہیں اگری ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہمارا یہ لاسٹ پٹھی ہے ہماری جو واپسی پہ بیٹھ رہی ہے اس کے روا بھی اوپر کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ سے سارے پورے ہو گئے ہیں انیس کے انیس ٹھیک ہے دوستو یہ لیں ماشاءاللہ یہ بیٹھ گئی ہے ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آزی رہوں گے تب تک کے لیے اپنے بھائی اپنے دوست فہیم مہر کو اجازت دیجئے ہوکے جی اللہ حافظ